اسلام علیکم جی لنڈن سے گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں جی فیضہ باد دھرنا کیس اور سپریم کورٹ ادر وائز جو کہ دوبارہ سے خبروں میں بہت زیادہ زیرے بحث ہے فر رائٹ ریزنز اور رونگ ریزنز میں اب اس پارے میں کچھ نہیں کہتا کرتے ہیں بات اس پر اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جی پیمرا ظاہر ہے افسار عالم نے جو افسار عالم جو کہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کے بجائے ایک تاریخ کا اور نظریات کا ایک سپاہی بن کے سامنے آیا ہے اس نے جو بیانی حرفی جمع کرایا ہے فیضہ باد دھرنا کیس کے حوالے سے اور چیئرمن پیمرا چونکہ افسار عالم خود تھے تو وہ جو دوباؤ ان پہ جہاں جہاں سے آیا کرتے تھے جس طرح کی دھمکیاں آیا کرتی تھیں اب انہوں نے عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے یہ بات اپنی جگہ لیکن پیمرا کا رول جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی سوسائٹی میں جہاں پہ اس قدر نیوز چینلز کی بوطات اور جھوٹ اور پروپیگنڈا وہاں پہ کتنا زیادہ ضروری ہے کتنا اشد ضروری ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس پہ بات کرتے ہیں اور اینڈ میں بات کرتے ہیں جی تیسرا موضوع یہ ہے کہ الیکشنز کا ہونا اب کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے نواز شریف کو وطن واپس گئے اب ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایکیس اکتوبر کی تقریر کے بعد وہ کوئی بڑی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی کوئی زیادہ بڑا بیان نہیں دیا وہ خاموش ہیں اور وہ خاموشی کی وجہ کیا ہے یعنی کیا ہو سکتی ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ جو خبروں میں ہے ظاہر ہے کہ وہ مظاہر علی نکوی کا کے خلاف جو سپریم جیوڈیشل کانسل میں ریفنس دائر کیا گیا ہے بہت خوشائن بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ اور محترم جسٹس قاضی فائزی سا جو کہ اپنے آپ یوں کہیے کہ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے جو غصے غصیلے اور گرم گرم لہجے کی وجہ سے جو گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ زیر بحث ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ نظام عدل اور انصاف کا جو قائم رہنا ہے اس کا بہتر ہونا ہے وہ کیوں ضروری ہے یہ تو بتانا بلکل بچوں والی بات ہے اس میں رکشی کا سب کا اتفاق ہے کہ نظام عدل ٹھیک ہونا چاہیے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ جو ہے معاملہ یہ ہم نے ابھی جو غصے والے چیف جسٹس دیکھے ہیں ماضی قیب میں وہ افتخار چودری ہو جس کے غصے نے یوسف رضا گلانی کو کھا لیا جس کے غصے نے ریکوڈیک کا جو معاملہ تھا اس میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے ہوئے معاہدے کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان بغدنا پڑا تو جو غصیلے قسم کے چیف جسٹس دیکھار چودری جیسے ہوتے ہیں آج وہ مطلب ہے کس حوالے سے انہیں یاد کیا جاتا ہے دوسری مثال ساقب نصار کی ہے ساقب نصار نے جو ایک انگری ینگ مین اور اس طرح کا ایک مولا جٹ سٹائل اپنا کر جو سندھ میں اس نے کیا پنجاب میں کیا جس طرح سے ان ججز نے مل کے سیاست کی اس زمانے میں اور ایک منتخب حکومت کو نواز شریف کی اس کو چلتا کیا پوری فیملی کو امبیرس کیا اس کو سیسلین مافیا کا یعنی خطاب تک دے ڈالا اس تمام اس غصے کے یہ سب کچھ جو کیا گیا یہ عدل کو ٹھیک کرنے کے نام پر کیا گیا یہ انصاف کو ٹھیک کرنے کے نام پر کیا گیا میں نے آپ سے گزارش کر دی اس کے نتائج پھر کیا نکلے حتیٰ کہ ہسپتالوں تک میں پرائیویٹ ہسپتالوں تک میں جا کے ساقب نصار نے جو کیا اپنے بھائی کو نوازنے کے لیے یہ مثالیں کوئی اچھی نہیں ہیں ابھی حال ہی میں عمرتہ بندیال کے جو غصہ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ نو مئی جیسا ایک واقعہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ اس کا عمران خان اس کو دیکھ کے جس طرح گھٹو سی یو کہا گیا جس طرح اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا اسلام آباد کا ریسٹ ہاؤس پروائیڈ کیا گیا گویا ایک ایسی تصادم کی صورتحال سامنے آگئی کہ ریسط آپس میں لٹ پڑی ہے جو کہ خانہ جنگی اور میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ باقی ملکوں میں دیکھیں جو ہو رہا ہے جہاں پہ انتظامی اور دفاعی دھانچہ منتشر ہو موجود نہ ہو یا بکھر چکا ہو اس کے ساتھ پھر باقی دنیا تو بات کی بات ہے اس کے اپنے ہمسائے کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آج کل ہو رہا ہے تو یہ مطلب اتنے بڑے یعنی پاکستان کو اتنی بڑی طبائی سے دوچار کرنے کا جو منصوبہ تھا اس میں ایک طرح سے وہ تمام جزیز عمر اطاب اندیال اور اس کے ساتھ ہی وہ فسیلیٹیٹر کے طور پر یاد رکھیں گائیں گے اس تباہی کو بڑھانے میں وہ شریف تھے تو یہ ہمارا ماضی قریب کا زخمی یادیں ہیں اچھا اب اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جن کی امیدیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کے ساتھ تھیں جائز طور پر تھیں وہ بہت لائقے اترام شخصیت ہیں لیکن ان کے انداز میں جو اب نظر آنے لگ گیا ہے نا وہ اینگر وہ غصہ اب یہ درست ہے کہ ان کے ساتھ بہت توہینہ میں سلوک کیا گیا عمر اطاب اندیال نے انہیں کسی قابل ذکر بینچ میں شامل نہیں کیا عمر اطاب اندیال ملک سے باہر تک نہیں گیا کہ کہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس نہ بن جائیں مہترم ان کی جو بہت لائقے اترام شریک حیات ہیں ان تک کو مخدم بازی میں گسیٹا گیا جادادوں کے حوالے سے الزام لگائے گئے اور یہ سب کا سب جو ان کے ساتھ ہوا یہ بہت تکلیف تھے مناظر تھے سب کو یاد ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھئے میں پھر مثال دینے پر مجبور ہوں کہ ابھی حال ہی میں اسی ماضی قریب میں نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا یعنی اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو کہیں زیادہ یعنی بڑا ظلم تھا اس کے ہاتھ سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن چین لئے گئے آر ٹی ای سسٹم بٹھا لیا گیا اس کی شریک احیات دنیا سے چلی گئی اس کو جیل میں اٹھا کے پھیک دیا گیا اس کے سامنے اس کی صاحبزادی کو گرفتار کیا گیا اس کو قید میں رکھا گیا جس جس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ نوبت نہیں پیش آئی جو سیاستدانوں کے ساتھ پیش آئی ہے وہ ننگلی کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں لیکن معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ نے دیکھا کہ وہ چیز اکتوبر کی تخریت یاد کر لی جائے نواز شریف کی تو مطلب یہ کہ یہ میں بس اس بات پر زیادہ بحث نہیں کرتا لیکن آج ان کا جو روئیہ تھا چیرمن پیمرہ کے ساتھ انہوں نے اس کے نام کو لے کر جو گفتگو کی ہے کہ آپ کا نام کیا اس نے کہا محمد علیم تو اس پر جو رپورٹ ہوئے ہیں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر نام کے ساتھ بے کیوں لکھا بایا اور بے گھٹاؤ اور کیا آپ حکومت ہیں آپ کو اپنے نام کا نہیں پتا یہ جو ہنا ذاتی توہین کسی کی کرنا یہ شایانہ شان نہیں ہے چیف جسٹس کے کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے ایک طاقتور ترین جج ہیں اور ان کے سامنے کھڑا ہوا کوئی بھی سرکاری ملازم خاص طور پر سویلین وہ کچھ بے بس ہے وہ کیا کر سکتا ہے اب آپ گماں ہیں یہ وی لوگ گماں ہیں کہ چیرمن پیمرہ خاص طور پر یہ محمد سلیم جو سب سے طرح تنقید اس پر کی ہے میں ان لوگوں میں شامل ہوں کیونکہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جو ٹیلی ویجن پر شوز کر رہے ہیں ان کے لیے واقعی مشکل ہے کہ وہ ایک چیرمن سیڈنگ چیرمن پیمرہ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ تو خاموش تھے مجھے چونکہ یہ ایک مجبوری نہیں تھی لہٰذا سب سے خلاف تو میں نے اس کے وی لوگ کی ہے اور میں اس کو آج بھی ایک انتہائی کنٹرو ورشل آدمی سمجھتا ہوں چیرمن پیمرہ اب سارا عالم بھی تھا جو تاریخ اور یعنی سچ کی عدالت میں آج سنخرو کھڑا ہوا ہے چیرمن پیمرہ یہ محمد سلیم بھی ہے جس کا جو کردار رہا ہے نفرت انگیز اس پر ہمیشہ تنقید ہوگی لیکن یہ تنقید کرنے والے میڈیا کے لوگ ہوں گے یا سیول سوسائٹی کے لوگ ہوں گے ہاں قانونی معاملات میں ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے جج صاحب کا فرض ہے لیکن اس کے نام کو لے کے توہین کرنا یہ رویہ ان کے شایانہ شان نہیں اب میں آپ سے بزارش کروں کہ پیمرہ کا اپنا رول کس قدر امپورٹنٹ ہے وہ نیوز میڈیا کو کنٹرول پیمرہ کرے پیمرہ کو کوئی اور کنٹرول کرے میں اس بحث میں جائے بغیر اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اس کو ریگولیٹ اور یہ کس حد تک ضروری ہے نو مئی کا سانحہ اس کا ثبوت ہے فیفت جنریشن وار کے نام پہ جو ایک پورا زہریلا ایک پروپیگنڈے کا جو ایک آپ کہیے مکھڑا کیا گیا پودا یا درخت اس نے پھر کس طرح سے وہ درخت یوں کہیے کہ وہ موسن کش بنا اور اس درخت نے پھر کس طرح سے یعنی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا اور جھوٹے پروپیگنڈا نے لوگوں کے ذہنوں میں اور رگوں میں کس طرح کا جھوٹ اور فساد کا زہر بھر دیا اتنا زہر بھرا کہ جن لوگوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا انہی کو سب سے زیادہ اس کی قیمت دیں نہیں پڑی یہ ہوتا ہے آپ جھوٹے پروپیگنڈے کو جب علاؤ کریں گے جھوٹ کو جب علاؤ کریں گے اس کا نتیجہ خیر کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا تو نیوز میڈیا کو ٹامرا کنٹرول کرے یا کوئی اور کنٹرول کرے اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کی کسی کی بھی خلاف اجازت نہیں ہونی چاہیے جو خبر چلے وہ سچ ہو اور جو الزام لگے اس کا ثبوت ہونا چاہیے جیسے کہ باقی دنیا میں ہوتا ہے اگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کسی کے خلاف یا کسی کے بھی حق میں ہوگا اس کا انجام کبھی خیر پر نہیں ہوگا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو دیکھیں ایک تو یہ جو کوئی ٹیکر سیٹ اپ آیا ہوا ہے وہ سینٹر میں ہے پنجاب میں ہے سندھ میں ہے بختونخواہ میں ہے بلوچستان ذرا کمزر بحث ہے ان لوگوں کی جو میں اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں پھرکیاں دکھا رہے ہیں خبروں میں ہیں یہ غلط وجو کی بنیاد پر خبروں میں ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی تعریفوں کے پل بندے جا رہے ہیں کہ یہ سڑکیں بنوارے ہیں پل بنوارے ہیں یہ فلا مسائل حل کر رہے ہیں ان کا یہ منڈیٹ نہیں ہے اچھا لیکن چونکہ یہ سارے کام یہ کیے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے الیکشنز کی تاریخ اور الیکشنز پر جو نیگٹیو ایمپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ اس سے افواہیں جنم لے رہی ہیں کہ الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں کیا یہ کوئی پرمنٹ ارینجمنٹ آگیا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد از جلد کیا جائے وہ جنوری کے انڈ میں ہونا ہے یا فروری کے شروع میں ہونا ہے اس کا اعلان کیا جائے تاکہ سیاسی جماعتیں اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تیاریاں شروع کریں میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آپ ایک گہری خاموشی دیکھ رہے ہیں اس گہری خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چونکہ اتنے سال ملک سے باہر رہے ہیں تو واپس جا کے اب ان کو تھوڑا آرام کے لیے وقت جائیے ایک وجہ یہ بلکل ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو چونکہ اب آگے انتخابی میدان میں اترنا ہے اور بہت طویل اس کے لیے مشقت ہوتی ہے جسمانی مشقت ہوتی ہے اس کے لیے سفر ہوتا ہے اس کے لیے ہر روز ہی آپ کو تقدیریں کرنی ہیں پرس کانفرنسز کرنی ہیں تو کیا وہ اس کے لیے اپنی انرجی جو ہے اس کو جمع کر رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں کہ جب وہ آگے بڑھیں تو میدان میں اتریں تو برس کے بعد روزانہ انہیں بولنا ہوگا کیا اس کی یہ وجہ ہے ہو سکتی ہے اہن ممکن ہے لیکن ایک اس کی تیسری وجہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جو دکھائی دے رہے ہیں ویسے نہیں کچھ پیچیدگیاں ہیں اور وہ پیچیدگیاں کیا ہیں اس عبالے سے پھر میں کسی افواسازی کو جنم نہیں دینا چاہتا لہٰذا میں اس طرف نہیں جاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ان کی اس گہری خاموشی سے اور انتخابی جو آپ کہیے مہم جو نہیں شروع ہو رہی اس سے جو تصویر اُبر رہی ہے وہ کوئی بہت خوشکوار نہیں ہے اوورال میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ سپریم کورٹ میں جیسے فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو کچھ گرمہ گرمی ہے یا چیف مطلب ہے وہ جو مزائر علی نقوی کے حوالے سے جتنی بھی خبروں میں سپریم کورٹ موجود ہے یہ سیلیکٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اوورال جو جو سے آپ کہنا چاہیے نا ایک عدل کا نظام یا انصاف کا نظام اس کی بہتری کے لیے ٹھوس جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے یہ تمام خبریں یہ تمام کیسز ان کا تعلق اس سے براہ راست نظر نہیں آ رہا یہ ایک طرح کی یعنی پھر وہی ہے جس کے بازی اس کو زیادہ وہ مل رہا ہے یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک کیا پہنچ پائے گا مطلب جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں کیا جنرل فیض میں سیدھی بات کرتا ہوں کیا جنرل فیض کسی خلا یا آئیسولیشن میں تمام فیصلے کر رہا تھا ظاہر ہے کہ اس کا ایک چیف موجود تھا ایک پورا گروپ آف مطلب ہے گروپ آف پاورفل کمانڈرز جنرل فیض کوئی آئیسولیشن میں تو کام نہیں کر رہا تھا تو اب ان تمام چیزوں کا منطقی انجام جو ہے پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ کیا موجودہ عسکری قیادت جنرل آسم منویر کی قیادت میں جو پورا ایک یعنی آپ کہیے جو لوگ اس وقت اس ادارے کو سبھال رہے ہیں کیا وہاں پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے بدنامیوں کی یہ داغ جو ہیں ان کا مستقل بندوبست کرنا ہے اور کسی نہ کسی کو نشانے برد بنانا ہے یا کسی کو سزا ملے گی اگر تو وہاں یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو اس کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے آ جائے گا لیکن اگر وہاں یہ فیصلے نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ صرف شور شراب ہے جو وقتی طور پہ کسی کے غصے کی تسکین کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا سو ویلوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ انتشار یہ تمام خبریں جن پر ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق مہگائی سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اکانومی سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق روزگار سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق کسی بل کی یعنی میں سہولت سے نہیں ہے سیدھی بات یہ ہے کہ عوام کی سہولت سے نہیں ہے یہ تمام جو شور مچا ہوا ہے اس میں لوگ کہاں ہیں تو ہیڑس سے دیکھ رہے ہیں یہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ڈیڈ لوگ کو ختم کرنے کے لیے جو فطری راستہ ہے قدرتی راستہ ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس ہونا ہے اور انتخابی مہم میں سیاسی جماعتوں کا اترنا ہے جس کے بعد ایک نئی گہمہ گہمی آئے گی پھر عوام کی باتیں شروع ہوں گی جب لوگ اپنے حلقوں میں جائیں گے پھر وہ عوامی نمائندے جو یعنی ووٹ لینے کے لیے اپنے حلقوں میں جائیں گے تو پھر ان مسائل پر گفتگو شروع ہوگی جن پر ہونی چاہیے جیسے میں نے گزارش کی ہے بے روزگاری بغیرہ بغیرہ عوامی مسئلوں کے حلقی طرف آئیں یہ جو خبروں میں ہے یہ میں بڑی محلت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ تو پھر وہی یعنی سیلیکٹیو گروپ کی لڑائی ہے آپس کی لوگوں کی بڑی تعداد کا اس سے تعلق نہیں ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہم سائن دنیا پر کوئی شادر آباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے بہت خیال رکھئے اللہ حافظ